آمنہ سامنے میڈیا نیٹورک کی سلسلہ وار خصوصی پیش کریں تحریک آزامی اور مسلمان ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمیں یہ بہت خوشی ہو رہی کہتے ہوئے کہ آج آمنہ سامنے میڈیا نیٹورک ایک بہت ہی اہم نیا سلسلہ قسط وار شروع کرنے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے تحریک آزادی اور مسلمان آپ کے سامنے یہ کتاب ہے تحریک آزادی اور مسلمان جس کے مصنف ہیں اسیر ادروی جی اسیر ادروی صاحب اس کے مصنف ہیں اس کتاب کو ہم مکمل آپ کے سامنے پیش کریں گے قسط وار انشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ آمنہ سامنے میڈیا نیٹورک کے ناظرین برادر ادروتن اور ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے سامنے اور اس موجودہ نسل کے سامنے یہ پیش کریں کہ اس ہندوستان کی بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں ہمیں یقین ہیں کہ آپ حضرات اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے جو قسط وار ہوگا پارٹ وائز ہوگا آئی ایم آج سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت پر جو شروع میں ایک تحریر ہے جناب وحید الزمہ قاسمی کیروانی صاحب کی جنہوں نے عصیر عدروی جی کی اس کتاب تحریر کے آزادی مسلمان پر اپنے خیارات کا اظہار کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت ہے اور اس کی معلومات کوئی لوگوں تک پہنچانا کتنا اہم ہے آغاز اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان سخن اغولی آئیے ہم جھوڑتے ہیں تحریر کے آزادی اور مسلمان اس کتاب کے پارڈ ایک کے ساتھ میں ہندوستان میں انگریزوں کی جابرانہ حکومت اور ان کے ظلم و استعداد کے خلاف غیور ہندوستانوں نے روز اول ہی سے اپنی مضاعمت کا سلطلہ جاری رکھا اور یہ مضاعمت رفتہ رفتہ ایک زبردست تحریک بن گئی جو ہندوستان کی آزادی کیلئے اس قدر سرگرم ہوئی کہ انگریز جیسی ناقابل تصفیر طاقت اسے نہ دبا سکی یہ ان بیج بہا قربانیوں کا نتیجہ تھا جو اس تحریک کے شرکا نے ایک صدی کے اندر پیش کی تھی اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب ہندوستان کسی حال میں غیر ملکی حکمرانوں کو قبول نہیں کریں گے اس تحریک میں یوں تو ہندو اور مسلمان سبھی شرک رہے لیکن مسلمانوں نے اپنے مخلص رہنماؤ اور علماء دین کی قیدت میں جو نمائی حصہ لیا اور زبردست قربانیاں پیش کی وہ عام طور پر نظروں سے اوجر ہوتی جا رہی ہے اگر لاعلمی کا یہی حال رہا تو شاید آنے والی نسل کو یہ یاد بھی نہ رہے گا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارا اور ہمارے اسلاح کا بھی ناقابل فراموش کردار تھا ایسا کردار کی جس کی بدولت انگلیزوں کا اقتدار صرف ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ ایشیا و افریقہ کے ان مسلم ممالک سے بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا جہاں اس کا پنجہ مضبوط اور اس کا زوال مہوم تھا مولانا سیر ادروی صاحب کو تحریک آدادی اور اس کی تاریخ سے خاص لگاؤ اور دنسلسل رہی ہے اسی لئے انہوں نے اس موضوع پر قلب اٹھا کر ایک خوشغار فریضہ آدھا کیا اور ایک ایسی مختصر مگر جامعہ تاریخ مرتب کر دی کہ جس سے ہماری موجودہ نسل اپنے ماضی اور اپنے سلاف کے مجاہدنہ کارناموں سے واقف ہو کر ان کی طرح اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کا عزم کرتے ہوئے زندگی کے میدانوں میں روا دوا رہے گی خدا تعالیٰ محصف کی صحیح کو خبول فرمائے اور مطالعہ کننگان اور آپ ناظرین اس سے مستفید ہوں تحریر وحید الزمق قاسمی قیروانی استاد دیوبن سعاد محرم اکیس اگس انیس سو اٹھاسی کا یہ اظہار خیال ہے آئیے ناظرین تحریر کے آزادی اور مسلمان اس کتاب کے دوسری عنوان آغاز کلام کی طرف بڑھتے ہیں جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا وجود باہیشت قوم کے صفحہستی سے مٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے امتیازات اس کی خصوصیات و کمالات غیرت و خودداری کے جذبات اور عظمت و شرافت کا جو سر تشمہ تھا جب اس سے رشتہ ٹوڑ گیا تو اس کی رگوں میں وہ گرم خون کہاں سے آئے گا جو اس کے جسم زندگی کی تبانائیہ اور اپنی عزت و اتدار پر کٹ مرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتا تھا اسی لئے ہر زندہ اور حسنہ من قوم اپنی قومی تاریخ کو حرض جان بنائے رکھتی ہے مسلمان ہندوستان میں تاریخ کے جس دور میں آئے اس وقت نیا کا ماحول اور حالات آج سے زیادہ امید افضا نہیں تھے لیکن وہ حالات اور ماحول کی شکایت میں نہیں لگ گئے بلکہ خود عظم و احمد کو ہم رکاب لے کر انہوں نے حالات کو سازگار بنایا اپنی عظمت و شرافت اصول پرستی عدل و مساوات اور انسانیت نوازی کے کارناموں سے یہاں کے لوگوں کو روشناس کرایا اپنے بلند اخلاق رواداری کے مخلصانہ جذبات کا مظاہرہ کر کے اتنا متاثر کیا کہ ہندوستان کی زرزمین نے ان کے لئے اپنی آغوش محبت کھول دی اور ان کو عزت و احترام کے بلند مقام پر مٹھایا تاریخ کے ایک لمبی مسافت ہے جو ہم نے اس سرزمین میں عظمت و سربلندی کے لہراتے ہوئے پرچم کے سائے میں تیہ کی ہے یہاں کی گلریز وادیوں نے ہمارے پاؤں چو میں اور سنگلاک پہاڑیوں نے جھک کر ہمارے قدموں کو بوسے دیئے مئی اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ ہمارے لیے اس پروعکار سفر کی آخری سرحد ثابت ہوئی اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم خون کے دلیا میں ڈوب گئے اور پھر اس سے نکلنے کے لیے ہماری کوئی چھلانگ کامیاب نہ ہو سکی دوستو آمنہ سامنا میڈیا نیڈور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پلیس بیل آئیکون کو بھی تبائیے تاکہ آپ کو ہر تازہ ونڈیو واقعے پر ملتی رہے موسیقی